ہلو ساتھیو میں عمر دیب قادیان نمستے پرنام سلام علیکم سسریہ کال جائے وسیقی رام رام جی جائے ماتا کی جائے ہنج جائے بارت ساتھیو آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیو آج ایک کمنٹ ایسا ہے میرے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ سر میرا رائٹ آف کر دیا تو رائٹ آف کیسے ہو گیا ابھی کیونکہ نپ اے پہ روک ہے ان کا لکھتے ہیں جی شیوہی کے نام سے ہے سر آپ کہتے ہو کی ان پی اے پہ روک ہے ابھی میرا رائٹ آف کر دیا ہے سر کو ٹیک نے کیا کروں سر پہنتی جار کا ہے ستر جار کا تھا باقی میں نے پے کر دیا پہنتی جار رہ گئی تھے دیکھو بھائی سب ایسا ہے سب سے پہلی بات کہ میں نے آپ کو کہا ہے ہر بار کہہ رہا ہوں کہ ماننیہ سپرنگ کورٹ کی طرف سے ابھی ان پی اے پہ روک ہے تو اے پی اے پہ روک ہونا اور رائٹ آف پہ روک ہونا رائٹ آف وہ تو دونہ ہی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لگ الگ ہے بھائی رائٹ آف پہ کس نے کیا روک ہے رائٹ آف تو بینک اے پی اے پی اے پی اپ سی کمپنی کا دھکار ہے رائٹ آف کرنے کا رائٹ آف کر کے اس نے آپ کا کیا کوئی برا دھوڑی کر دیا آپ کہہ رہے ہیں ستتر جار دینے دے پینتی جار دے دیئے میرے پینتی جار رہے گے بھائی سب ستتر جار میں سے پینتی دے کے پینتی سنی رہتے ہیں ان کا بیاج کون دے گا اس آدمی نے بینک اے پی اے پی اپ سی کمپنی نے آپ کو بینہ بیاج کے پیسے دھوڑی دیئے تھے آپ نے اس کا بیاج تو بھرا نہیں اب اے پی اے کا مطلب پہلے سمجھ لیں نون پروفرمنگ ایسٹ ایسا پیسہ جو بینک کے اے پی اے پی سی کمپنی کو اب فائدہ نہیں دے رہا اس سے بینک پی اے پی سی کمپنی کو پروفٹ نہیں ہو رہا اس کو بولتے ہیں ان پی اے پی ہوتا گب ہے سمہان نے بول چال کی بازا میں اس کو بولتے ہیں نبی دن ویاسے ہوتا ہے ہو بڑھوے دن میں نائنٹی ٹو ڈیز کے بعد ان پی اے میں جاتا ہے کوئی بھی بینک کے ان بی اے پی سی کمپنی اس کو ان پی اے میں ڈال سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ الگ بینک کم ٹائم میں ان پی اے میں ڈال لے گا یا دوسرا نبی ایپ سی کمپنی زیادہ ٹائم میں ڈال لے گی سب کا نائنٹی ٹو ڈیز بانوے دن کے بعد نپی اے میں کیس چل جاتا ہے ابھی کیوں کہ مان نے سپرنگ کورٹ کی طرف سے روک ہے نپی اے پہ تو نپی اے میں تو جائے گا نہیں اب بات آگی رائٹ آف کی رائٹ آف آپ کا جو نبی ایپ سی کمپنی ہے اس نے رائٹ آف کر دیا آپ نے بہت سے کس سے روکی ہوں گی اس کی تو سبہ ایک بات ہے وہ رائٹ آف کرے گا رائٹ آف کرنے کا ان کا مطلب کیا ہے رائٹ آف کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پورٹ فولیو میں سے اس کو اٹھا دیا مطلب اپنے لیزر میں سے اپنے بہی کاتے میں سے اس کو آپ کے اکاؤنٹ کو اٹھا دیا وہ ایک قسم کا اس نے لوز کر لیا لیکن جو ایک چونڈی چھاپ ہیں ان کو آپ کے پیچھے چھوڑ کے رکھیں گے کوشش کریں گے آپ سے پیسہ نکالنے کی سام دھام دند بھی چاروں طریقے وہ کو یوز کریں گے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ آف کیوں کر دیا وہ تو ان کے پاس رائٹس ہیں یا رائٹ آف کرنے کے آپ ان کو روک تھوڑی سکتے ہو آپ ان کو روک تھوڑا سکتے آپ ان کے پیسے دیتے تو وہ رائٹ آف کر رہے ہیں ان دھا انہوں نے تو اور کسی طرح کی کوئی دکت پریشان نہیں ہو تو دوبارہ سے کمنٹ کریں دیپک سر میڈو کا نیمن چارجز لگایا ہے سر میرا ناڈو کا نیمن چارجز لگایا نہیں کیا بھی میرے کو مطلب میں کیا ساتھ دیتا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کے لکھ رکھا یہ کوئی شاؤت کا آدمی ہے ان دی صحیح نہیں لکھنی آ رہی اس کو دس واس بھائی صاحب ایسا ہے کسی کو جس کو صحیح ان دی آتی ہو اس سے وہ لے وہ لکھے گا آپ کا کوششن میں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو انسر اس لیے نہیں دے پا رہا ہوں اس کا ریلی گیر آوسنگ فائنس اکیس لاکھ رپے لیا سر دکان بن ہوئی کرونا سے تو کیا چھ مینے سے بھی نہیں بھرا اگر آپ نے اکیس لاکھ رپے لیا ہے سیکیور لون لیا آوسنگ فائنس سے لیا ہے اور آپ سے وہ بھرا نہیں جا رہا ہے تو آپ کو چھ مینے ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ مان نے سپرنگ کوٹ کی طرف سے ابھی ان پی اے پہ روک ہے ابھی آپ کے خلاف سارے دیس کے کسی بھی کونے میں ایک سیویل کا کیس بھی نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کا کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ کا مکان دکان جمین جداد جس پہ آپ نے لون لیا ہے چاہے سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی وہان ہو اس کو جبت کر کے اس کی اکسن نہیں کر سکتے اس کی بولی نہیں کر سکتے اگر پھر بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ بعد میں کیا کر سکتے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اگر چھ منہیں اور بھی چلے گے اور مان نے سپرنگ کوٹ سے فائنل ڈیسی جن نہیں آیا تب بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتے ہاں اگر ان چھ منہوں میں آپ کے پاس پیسے ہو جائے تو آپ ان کا سارا پیسہ وید پلنٹی بھر دو تو آپ کا جو کیس ہے آپ کا جو لون ہے وہ سٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہو جگا مطلب وہ نورمل کی طرح ہو جگا جیسے وہ آپ کی قسط بھرنے سے پہلے ہو رہا تھا جب آپ نورمل قسطیں دے رہے تھے اس کے بعد آپ ایک ایم ایٹ ٹائم لین کو دیتے رہے ہیں آپ کو کوئی دکت پریشان نہیں آنے والی نہیں ہے اگر نہیں بھرے جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کرونا کال کی وجہ سے کیونکہ لوگوں کے بیجنس ویہ پار کام دندے لگ بگ ٹھپ ہو چکے ہیں پچاس پرسنٹ سے زیادہ کسی کا کام نہیں چڑ رہا ہے سوہ پارہ کروڑ آدمیوں کی جوب جا چکی ہے پرائیوٹ وڑوں کی اور جن کی لگی بھی ہوئی ہے وہ بھی تیس چالے پچاس پرسنٹ میں کام کر رہے ہیں پانچ پرسنٹ سے زیادہ آدمی ہے ایسے نہیں ہے جن کا کام سو پرسنٹ چل گیا ہے یعنی پچانوے پرسنٹ آدمیوں کا کام کم چل ہوئے اور پانچ پرسنٹ سارے دیش میں ایسے آدمی ہے جن کا کرونا کال سے پہلے جتنا کام تھا وہ بھی آج بھی ان کو تو نہیں ہے اگر آپ کو بہت زیادہ آپ کی خراب ہے اور آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ فیچر میں آپ کے ساتھ یہ کیا کریں گے تو آپ سیکیور لون ڈیسنٹ آڈوائز لکھ کے یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو اپنے رائٹس پتہ لگ جائیں اور بینک اور نبی اپسی کمپنی کے بھی رائٹس پتہ لگ جائیں تو اور کوئی دکت پریشانی آئے تو آپ دوارہ سے کمنٹ کر سکتے ہیں یہ جی خان صاحب سر میری گاڑی کا نمبر نہیں آیا ہے ون یر ہو گیا ہے میں نے اپنی گاڑی کی کس تروک دی ہے فائنس والے جد کر رہے ہیں کی پیمنٹ کے لیے دیکھو بھائی سب آیا آپ کی گاڑی کا نمبر نہیں آیا تو تو یہ آٹیو کا فائلٹ ہے آپ آٹیو فیس میں جائیں وہاں پہ اپلی کے سندے بھائیو میرے گاڑی کا نمبر ہے نمبر تو نہیں آیا لیکن انجن نمبر اور چیسی نمبر تو ہے بھائی انجن نمبر اور چیسی نمبر تو جب گاڑی بنتی ہے تب ہی اس کے اوپر کھوٹ دیا جاتا ہے اس کے اوپر فکس کر دیا جاتا ہے آپ وہ انجن نمبر چیسی نمبر اور جہاں سے آپ نے گاڑی دی دی تو آپ کے پاس سیلنگ لیٹر ہوگا انہوں نے سیل کیا آپ کو ایک لیٹر ایشو کیا وہ لے کے آٹیو فیس میں جائیں کہ بھائی صد آیا کیوں نہیں ہے آپ نے پہلی بات تو میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آج کی ریٹ میں جب کوئی بھی بینک کے این بی ایپ سی کمپنی لون دیتی ہے تو آج کل تو سارے دیس میں روا چلا ہو ہے کہ جہاں سے ہم گاڑی گھریتے ہیں وہ ہی ہماری آر سی بنوا دیتے ہیں تو آر سی کے بغیر تو لون ملتا ہی نہیں تو آپ کو لون کس نے دے دیا کیونکہ وہ آر سی کے اندر ایچ پی ای چڑھواتے ہیں اپنا نام چڑھواتے ہیں وہ بینک کے این بی ایپ سی کمپنی والے وہ پچھے لکھا رہتا ہے ایچ پی ای لال رنگ سے اور اس بینک کے این بی ایپ سی کمپنی کا نام لکھا رہتا ہے جہاں سے ہم لون لیتے ہیں اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ کسٹ مانگ رہے ہے تو آپ ان کی کسٹ دے دیجئے اور جا کے آٹیو فیس میں کمپلینڈ کیجئے پھر بھی کوئی دکت پر ایسا نہیں ہے آپ برانچ ایڈ سے بات کیجئے جہاں سے آپ کا لون ملائے کہ بھائی سب میرے کاغج کیوں نہیں بنے کیا کاران ہے پھر بھی اگر یہ نہیں ماننے تو جا کے کنزیمر کوٹ میں ان کے خلاف یاچی کا دائر کر دیجئے کیس دائر کر دیجئے عالم خان سر پلیس گیم می یور موبائل نمبر بھائی سب موبائل نمبر میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا میں پہلے بھی ہر بار لگ بگ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کیونکہ ایک دن میں میرے پاس سیکڑوں کمنٹ آتے ہیں اور میں خود سے بھی بیجنس میں پار کام دندہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا ٹائم نے لگ باتا کہ میں ایک ایک آدمی کا ٹیلی فونکلی جواب دے پاؤں اور اگر میں سو آدمیوں کے کمنٹ آئے ڈیڑھ سو آدمیوں کے کمنٹ آئے اور ان میں سے میں دس آدمیوں کا جواب ٹیلی فونکلی دے دوں اور باقی کہنا دوں تو پھر یہ بھی بات گیر ویوارک ہوگی تو اس لیے میں کسی کے ساتھ اپنا نمبر شیئر نہیں کرتا آپ کی سمسیہ جو تھی گاڑی والی وہ میں ابھی اس کا سمدان کر چکا ہوں پھر بھی کوئی دکت پریشان نہیں آئے تو آپ دوارہ سے کمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹوپک پہ آپ کو اڈوائز لینی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو آپ کی سمسیہ کا سمدان کر دیا جائے رجیز سب ریکووری ایجنٹ آیا تھا میں اس کا پیچھا کتہ لگا دیا اور وہ بھاگ گیا ہرہ واہ بھائی واہ کتے لگا دیا ریکووری ایجنٹ کے پیچھے وہ بھاگ گیا وہ جندگی میں آئے گا نہیں آ گیا تو اس کی دکان کے اندر پیٹرول کے بھوئے لگا دو پھر وہ جندگی میں بھون بھی نہیں کرے گا آئے گا تو کیا اور وہ بھی بتا دے گا پنکج اگر میں سیٹلمنٹ نہیں کروں کرتا ہوں نہ ہی پورا پیمنٹ کیا تو لاسٹ میں بینک وڑے کیا کریں گے بھائی صاحب آپ سیٹلمنٹ بھی نہیں کرتے اور پیمنٹ بھی نہیں کر رہے تو اس کو کم پیسے ہوں گے تو رائٹ اوپ کریں گے اور زیادہ پیسے ہوں گے تو آپ کے اوپر ایک کیس کریں گے سیویل کا بھی کر سکتے ہیں ون تھٹی ایٹ کا بھی کر سکتے ہیں ٹونٹی فائی بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح کی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت پریشان نہیں آپ کے کسی بھی پیار پیارے رشتہ دار کو تو آپ ڈیسنٹ ایڈوائز لینے کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کی سمسیا کا سمادان کر دیا جائے گا اب میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے کیونکہ ہر ٹیم بہت کروڑوں آدمی ایسے ہیں مانسک پریشانی کے دور سے گجرے ہیں جو چونی چھاپ ہیں انہوں نے لوگوں کا جینا محال کا رکھا ہے اب ہر ٹیم مانسک پریشانی لینے سے کوئی پیدا نہیں ہے کیونکہ چین کے جی تین جار سال پہلے بتا چکے ہیں کہ چنتا چتا کے سمان ہیں اب میں نے ایک الگ سے چینل بنا دیا ہے جس کا نام ہے ڈیسنٹ و لوگ اور اس میں جو گیتا کا سار ہے جو شری کریسن جی نے کرشترہ کی درطی پہ دیا تھا وہاں پہ جو انہوں نے گیتا کا سار دیا ہے جو ارجن جی کو بتایا تھا وہ میں نے کل اس ٹوپک پہ ایک ویڈیو بنائی ہے وہیں پہ جا کے کرشترہ کے اندر اور وہاں پہ جو سرکار نے گیتا کا سار لکھا ہوا ہے وہاں پہ بورڈ پہ وہ میں نے پڑھ کے بتایا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کیوں بھی چنتا کرتے ہو کیوں کسی سے ٹرتے ہو کون تمہیں مار سکتا ہے کیا تم لے کے آئے تھے کیا تم لے کے جاؤگے کیا تمہارا تھا جو آج تمہارا ہے وہ کل کسی اور کا تھا اور پرسو وہ کسی اور کا ہو جائے گا تو جب تک وہ آپ ویڈیو دیکھیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی دکت پریشانی آئے تو آپ دوارہ سے کمنٹ کریں نمشکال